برنوٹ اکیڈمی اف سائنسز دیکھنے والے میرے معزز دوستو اسلام علیکم آج کی کوڑ ویڈیو کے ساتھ آپ کی ختمت میں حاضر ہوا ہوں آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے الیکٹروفیلک سبسٹیٹوشن ریاکشن آف پینزین لاسٹ لیکچر میں ہم نے فیڈل کراف ریاکشن آف پینزین ڈسکس کر چکے ہیں اور آج کی اس لیکچر میں ہم الیکٹروفیلک سبسٹیٹوشن ریاکشن آف پینزین کی جو ریمیننگ اگزامپلز ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے ہیلوجینیشن سلفونیشن اور نائٹریشن یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوگی لیکن آپ نے اس کو سکپ نہیں کرنا کیونکہ اس ویڈیو کے اندر ہم ان تمام ریاکشنز کو ڈسکس کرنے والے ہیں اور ایک ایک ریاکشن جو ہے وہ اپنی نویت میں بہت زیادہ امپورٹن ہے اچھا سب سے پہلے ہم آج یہ ڈسکس کریں گے کی الیکٹروفیلک سبسٹیٹوشن ریاکشنز ہوتی کیا ہیں اور بینزین جو ہے وہ الیکٹروفیلک سبسٹیٹوشن ریاکشن سب سے زیادہ فیزیبلی جو ہے وہ شو کرتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے اور کس وجہ سے الیکٹروفیلک سبسٹیٹوشن ریاکشن بینزین جو ہے وہ شو کرتا ہے اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں بینزین کا سٹیکچر دیکھنا ہوگا دیکھیں اس سٹرکچر کے اندر آپ کو اپن ہائیڈوجن جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں چھے ہائیڈوجن ہیں چھے کاربن کے ساتھ اب الیکٹروفیلک سبسٹیٹوشن رییکشن کے اندر اس میں سے کسی ایک ہائیڈوجن کو آنے والا الیکٹروفائل جو ہے وہ ریپلیس کرے گا اور ہائیڈوجن کی جگہ جو ہے وہ الیکٹروفائل آ کے اٹیج ہوگا جس کے نتیجے میں اگر آنے والا الیکٹروفائل ہیلوجن ایٹم ہوگا تو یہ ہیلوجنیشن کہلائے گی اگر کوئی سلفونک ایسٹ گروپ اگر آ کے اس ہائیڈوجن کو ریپلیس کرے گا تو سلفونیشن کہلائے گی اگر کوئی نائٹرو گروپ آ کے ہائیڈوجن کو ریپلیس کرے گا تو یہ نائٹریشن کہلائے گی اس کی تفصیل جو ہے وہ ہم لیٹران ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر بینزین رنگ کی جو مین بینزین رنگ اگر رییکشن کے اندر پارٹسپیٹ کریں تو اس طرح کی رییکشن کو ہم ایڈیشن رییکشن کہتے ہیں تو یاد رکھیں ایڈیشن رییکشن کے اندر چونکہ بینزین رنگ پوری کی پوری بینزین رنگ جو ہے وہ ڈسٹرائے ہو جاتی ہے اب بینزین رنگ جو ہے وہ کبھی نہیں چاہتے کہ وہ اپنی سٹیبلیٹی کو لاؤس کرے لہٰذا بینزین جو ہے وہ نارملی ایڈیشن رییکشن شو نہیں کرتا لیکن الیکٹروفیلک سبسٹیٹیوشن رییکشن جو ہے وہ بینزین ایزلی شو کرتا ہے ایڈیشن رییکشن کی اگزامپل میں کیٹلائٹک اوکسیڈیشن ہے اوزونو لائسز ہے اور کیٹلائٹک ہائیڈوجینیشن ہے چونکہ یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے اور کسی اور ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ان تمام رییکشن کو ڈسکس کریں گے لیکن آج ہم الیکٹروفیلک سبسٹیٹیوشن رییکشن آف بینزین ہیلوجینیشن سلفونیشن اور نائٹریشن ڈسکس کریں گے تو آئیے سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں الیکٹروفائل اور نیوکلو فائل میں ڈیفرنس کیا ہے دیکھیں یہ کنسپٹ کلیر کرنا بہت ضروری ہے اکثر یہاں ہمیں پرابلم یہ آتا ہے کہ ہمیں یہ ڈیفرنشیئر کرنا ہی نہیں آتا کہ نیوکلو فائل اور الیکٹروفائل میں بیسک ڈیفرنس کیا ہے تو یہاں کچھ ڈیفرنس میں آپ کے سامنے یہاں ڈسکس کروں گا پہلا الیکٹروفائل یاد رکھیں ان ایٹم اور مالیکیول دیٹ کین ایسپٹ الیکٹرون پیئر اس کا مطلب یہ کہ اگر یہ الیکٹرون پیئر ایسپٹ کر رہا ہے تو اس کے پاس الیکٹرونوں کی کمی ہیں یہ الیکٹرون لونگ سپیشی ہے یعنی اس کے اوپر کوئی پوزیٹیو چارج ہے یا تو یہ کوئی ایک نیوٹرل سپیشی ہے اس کے علاوہ الیکٹروفائل ہمیشہ الیکٹروفیلک ایڈیشن یا الیکٹروفیلک سبسٹیٹیوشن رییکشن جو ہے وہ شو کرتا ہے تو یاد رکھیں الیکٹروفیلک سبسٹیٹیوشن رییکشن تو بنزین کے کیسے میں ہم ڈسکس کریں گے لیکن الیکٹروفیلک ایڈیشن رییکشن جو ہے یہ الکائل ہیلائٹ کے کیسے میں ہم ڈسکس کریں گے اور اس کے علاوہ ہم ان کو لیویس ایسٹ سپی کہتے ہیں ان کی اگزیمپل میں جتنے بھی پوزیٹیو چارج سپیشیز یا الیکٹرون ڈیفیشن سپیشیز ہیں یہ سب کے سب جو ہے کیا کہلائیں گے الیکٹرو فائل کرائیں گے اس کے برعکس نیوکلی فائل جو ہے نیوکلی فائل کوئی ایک ایٹم ہو سکتا ہے یا کوئی مالیکیول ہو سکتا ہے جو کی الیکٹرون پیر ڈونیٹ کر سکتا ہو یا تو اس کے اوپر نیوکلی فائل جو ہے نیوکلی فیلک ایڈیشن رییکشن یا الیکٹرو فیلک سبسٹیوشن نیوکلی فیلک سبسٹیوشن رییکشن نیوکلی فیلک سبسٹیوشن رییکشن شو کرے گا اور ان کو ہم لیویس بیسز بھی کہتے ہیں اگزیمپل میں شامل ہے آئیے ان کی کچھ اگزیمپل چو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس نیوکلی فائل ورسز الیکٹرو فائل ہے نیوکلی فائل نیوکلی فائل نیوکلیوز لیوک سبیشی اس کا مطلب یہ ہے کہ نیوکلیوز کے اوپر پوزیٹیو چارج ہوتی ہے یاد رکھیں اگر کوئی نیوکلیوز لیوک سبیشی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر نیوکلیو چارج ہوگی اس کے علاوہ ایسے تمام جن کے پاس non-bonding یا لون پیرفلیکٹرون ہوتا ہے also act as a nucleophile for example میتھوکسید have a negative charge اور میتھایل آمین have a lone پیرفلیکٹرون here the first example is the example of the negatively charged species while second example is a chemical species having a lone پیرفلیکٹرون so both chemical species act as a nucleophile in the second second class electrophile جو ہے وہ basically ایک ایسی chemical species ہوتی ہے جو کہ electron loving ہوتی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس positive charge یا partially positive charge ہے دیکھیں carbon oil functional group کا یہ والا جو carbon ہے یہ partially positive ہوتا ہے oxygen کی وجہ سے کیونکہ oxygen جو ہے وہ more electron negative element ہے جس کی وجہ سے یہ electron density جو ہے وہ اپنی طرف attract کر رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کے اوپر partially positive charge ہوتی لہٰذا یہ جو carbon ہے یہ یہ electrophile کے طور پر ایکٹ کرے گا اسی طرح یہ جو carbocautine ہے جس کے اوپر positive charge ہے complete positive charge یہ بھی is a electrophile کے طور پر ایکٹ کرے گا i hope electrophile اور nucleophile کے درمیان جو main differences ہیں وہ clear ہو گئی ہوں گی آئیے اب next جو ہے وہ halogenation discuss کرتے ہیں سب سے پہلے halogenation کی definition پڑھیں گے halogenation کہتے کس ہیں the incorporation of halogen group into benzene ring in the presence of fex3 اب یہاں fex3 جو ہے وہ generalize کر کے is a catalyst کے طور پر میں یہاں mention کر رہا ہوں x میں بھی fluorine x میں بھی chlorine x میں بھی iodine لیکن یاد رکھیں fluorine کی reaction ہم نہیں کرواتے اس کی وجہ یہ ہے کہ fluorine جو ہے وہ highly highly explosive reaction ہوتی ہے اس کی reaction جو ہے وہ بہت زیادہ fast ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم fluorination of benzene نہیں کرواتے ہیں iodine کے ساتھ reaction نہیں کرواتے ہیں اس لئے iodine is very passive اس کی reaction بہت زیادہ slow ہوتی لہٰذا ہمارے لئے جو ideal halogen ہے that is chlorine تو ہم یہاں chlorination discuss کریں گے anyhow اگر آپ chlorine use کریں گے تو یہاں cl3 use ہوگا so act as a catalyst and this reaction is known as halogenation اچھے جتنی بھی reactions ہیں electrophilic substitution reactions ان میں کچھ steps نہیں بلکہ 90% جو ہے وہ steps common ہیں آپ ایک reaction کے steps کو اچھے طرح یاد کریں گے تو باقی reaction کی steps بھی آپ آسانی سے یاد کر سکتے اسی لئے میں نے جتنے بھی steps ہیں ان کو one by one ترتیب سے discuss کیا ہے تو آئیے سب سے پہلے ہم لکھتے one step reaction دیکھیں ہوتر کیا ہے کہ benzine ring halogen atom یہاں چونکہ halonium ion show یہ کر رہا ہے کہ halonium ion ion آئے benzine ring کے ساتھ attage ہوگا first reaction یہ slow reaction ہے اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ benzine جو ہے وہ اپنا pi electron کبھی بھی break نہیں کر سکتا اگر آپ دیکھیں تو یہاں benzine کی جو stability ہے وہ بہت زیادہ disturb ہوگئی تو transition state بنتی ہے تو first step is always slow step because it is a ray determining step second step شفٹ ہو جائیں گے double bond generate ہوگا اور halogen atom آکے benzine ring کے ساتھ attage ہوگا یہ benzonium iron کہلائے گا اس کے علاوہ یہ second step کے اندر یہ جو ہم لکھتے ہیں fast reaction تو fast reaction بنیادی طور پر یہ reaction ہے جس میں base levis base اس proton کو یہاں سے pick کرے گی pick آئیوڈو benzine بنے گا لیکن آئیوڈو اور floro تو ہوئی نہیں سکتے لہٰذا ہم کلورو benzine ہی discuss کریں آئیے اس کا دیکھتے mechanism کیا ہے سب سے پہلے generation of electrophile by catalyst from halogen دیکھیں fex3 چونکہ یہاں confirm نہیں ہے اس لئے ہم halogen discuss کر رہے ہیں تو fex3 ری کرے گا ری ایکٹ کرنے کے بعد اس halogen مالیکیول کو break کرے گا اور breaking جو ہوگی وہ heterolytic cleavage ہوگی اس کے نتیجے میں halonium آئین بنے گا اور ساتھ fex4 منے گا fex4 منس جو ہے وہ basically یہاں levis base کے طور پر ایکٹ کر رہا ہے اگر آپ specific example دیکھنا چاہرے تو اس کی specific example ہوگی fecl3 ferric chloride chlorine کے ساتھ اس کی reaction ہوگی first اور chlorinium آئین جو ہے یہاں as a electrophile کے طور پر ایکٹ کرے گا اور ساتھ fecl4 منس جو ہے یہ levis base کے طور پر ایکٹ کرے گا step number two کے اندر a taking of pie electrons جو کی nucleophile کے طور پر ایکٹ کریں on electrophile generated in step number one جو step number one کے اندر جو electrophile generated ہوا تھا اس electrophile کے اوپر جو ہے وہ pie electrons benzine کے attack کریں گے attack کرنے کے بعد کیا بنے گا آئیے دیکھتے ہیں تو pie electrons of benzine attack on this this electrophile which was first generated in step number one and produces a transition species produces an unstable species have positive charge تو ظاہر اس کے پر positive charge ہے benzine ring کی جو stability ہے وہ disturb ہو چکی ہے تو لہٰذا یہ کیا unstable species بن جائے گی اس کے بینزین بنے گا اور اسی طرح chlorination جو ہے وہ یہاں تک ہو گئے complete تو total تین steps ہیں generation of electrophile by catalyst اور اس کے علاوہ second step کے اندر taking off electron nucleophile on electrophile generated in step number 2 اور picking of proton by base from benzine ring and generation of double bond اس کے بعد second reaction ہے sulfonation of benzine یہ بہت important ہے اگر میں کیونکہ یہ میرا experience ہے پچھلے 5-6 سال کا مجھے یاد نہیں ہے کہ کسی سال میں sulfonation وہ کبھی بورٹ کی exam میں نہیں آئے ہو یہ reaction بہت important ہے اس لئے ایک step کو understand کرنے کی کوشش کی جیے گا سب سے پہلے definition دیکھتے ہیں the introduction of sulfonic acid group into benzine ring is known as sulfonation ہم کیسے sulfonic acid group benzine ring incorporate کرواتے ہیں when benzine is heated with fuming sulfuric acid or concentrated sulfuric acid تو یاد رکھیں fuming sulfuric acid کے اندر sulfuric acid جو ہے اپنے ساتھ ایک free sulfur tri oxide molecule رکھتا ہے تو آگے ہم discuss کریں گے sulfuric acid then sulfonic acid is produced then this reaction is known as sulfonation of benzine again ہم one step reaction دکھیں گے پہلے one step reaction کے اندر جو first reaction ہے اس میں یہ show کیا کر رہا ہے اس reaction کے اندر ہو یہ رہا ہے کہ benzine جو ہے وہ dilute sulfuric acid کے ساتھ پہلے reaction کر رہا ہے کیونکہ ہمیں high temperature جو ہے وہ provide کرنا پڑ رہا ہے یہاں کیونکہ اس لیے کیونکہ یہ second reaction کے اندر sulfuric acid کے پچو کیونکہ ہم نے کہا تھا فیومنگ sulfuric acid اگر ہوگا concentrated تو temperature جو ہے drastic conditions ہمیں provide نہیں کرنی پڑتی کم temperature کے اوپر یہ reaction ہوگی اور sulfur trioxide یہ یہاں mention ہوا ہے فیومنگ sulfuric acid کے اندر ہی سے آتا ہے فیومنگ sulfuric acid کا فارمولا ہے H2S2O7 سو کم temperature کے اوپر reaction ہوگی اور benzine sulfuric acid بنے گا mechanism کیا ہوگا سب سے پہلے again generation of electrophile سو اس first step کے اندر دو benzine molecules آپ اس میں react کریں گے reaction کے نتیجے میں hydronium iron بنے گا اور sulfur tri oxide بنے گا پلس جو ہے یہاں hydrogen sulfide بنے گا اب یہاں اکثر جو ہے وہ گلتی یہ ہوتی میں یہ دوبارہ repeat کر رہا ہوں اکثر یہاں گلتی جو ہے وہ students یہاں یہ گلتی کرتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ hydronium iron یہاں electrophile کے طور پر ایکٹ کرے گا چونکہ ان کو لگتا ہے کہ hydronium iron کے پر چونکہ positive charge ہے تو لہٰذا یہ electrophile کے طور پر ایکٹ کرے گا بھائی ہم یہاں hydration نہیں کروا رہے ہیں ہم یہاں sulfonation کروا رہے ہیں ہم نے conditions جو ہے وہ sulfonation کی دی ہوئی ہے تو لہٰذا ہوگا تو sulfonation ہی لیکن یہ جو sulfur trioxide ہے اس میں sulfur کے ساتھ تین more electron negative oxygen atoms اٹیج ہوتے ہیں جس کی وجہ سے sulfur پارشل positive charge ہوتی ہے اور یہاں sulfur trioxide as electrophile کے طور پر ایکٹ کرے گا اس کے بعد step number 2 اٹیکنگ of pie electrons of benzine on electrophile دیکھیں بنزین کے pie electrons یہ جو sulfur ہے جس پار پارشل positive charge اس کے اٹیک کریں گے تیسرہ سٹیپ base proton pick کرے گی اور double bond shift ہو جائے گا یہ step ہے جلدی سے بن جائے گا اگر آپ یہاں تک پریویس جتنی بھی reactions ہیں یہاں تک وہ reactions complete ہوتے تھی لیکن sulfonation کے case میں ایک additional step بھی ہوگا دیکھیں یہاں آپ کے پاس یہ جو SO3 group کے اوکسیجن کے پر negative charge ہے تو لہٰذا یہ negative charge کیا کرے گی اس کی وجہ سے جو hydronium ion produce ہوا تھا step number 1 کے اندر so picking of proton from hydronium ion by oxygen of sulfonic acid group of benzene and generation of benzene sulfonic acid تو ہوگا کہ یہ oxygen ہے negatively charge oxygen یہ hydronium ion میں سے sorry یہاں اس کے پر positive charge ہی یاد رکھیں hydronium ion سے proton pick کرے گا pick کرنے کے بعد benzene sulfonic acid میں convert ہو جائے اور ساتھ کیا بنے گا water بنے گا so یہاں تک sulfonation ہو گئی complete اب آئیے اس کے بعد last reaction electro philic substitution reaction series کی آخری reaction nitrogen of benzene as usual سب سے پہلے ہم definition دیکھیں گے definition is the introduction of nitro group یہ جو NO2 یہاں bond اس لئے ہم show کرتے ہیں کیونکہ آگے benzene ring کے ساتھ bond بنا رہا ہوتا ہے اس لئے ہم یہاں bond show کرتے ہیں into benzene ring in the presence of sulfuric acid as a catalyst is known as nitration one step reaction benzene is treated with nitric acid in the presence of sulfuric acid and slightly heat this reaction in the presence of sulfuric acid here sulfuric acid act as a catalyst will get nitro benzene nitro benzene plus water بن جائے گا اب دیکھیں nitro benzene کے اندر nitro group incorporate ہو چکا ہے چونکہ یہ one step reaction ہے آئی اس کا mechanism دیکھتے میکانیزم میں اگین جو پہلا step ہو گا ہمیشہ الیکٹرو فائل کی جنریشن ہوگی اب یہاں الیکٹرو فائل کی جنریشن ہوتی کیسے دیکھیں sulfuric acid کا 8 molecule nitric acid کے ایک molecule کے ساتھ reaction کرتا ہے 50 degree Celsius temperature کے اوپر تو پہلے یہاں nitronium آئن بنتا step number one کے اندر بنا ہے یہ definitely as a الیکٹرو فائل کے طور پر ایکٹ کرے گا so second step کے اندر benzine کے پائی الیکٹرون جو ہے وہ الیکٹرو فائل کے اوپر اٹک کریں گے ٹک کرنے کے بعد benzine کچھوں کی پائی بانڈ فارمیشن کے اندر حصہ لے چکے ہیں یہ بانڈ یہاں ختم ہو جائے گا جس کی وجہ سے benzine کی سٹیبلیٹی ڈسٹراب ہو جائے گی اب جب benzine کی سٹیبلیٹی ڈسٹراب ہوگی تو یہ جو پوری کی پوری سپیشی بنی ہے this is highly unstable سپیشی it readily react with with base تو base کے ساتھ یہ پورن جو بیس اس میں سے پروٹان جو ہے وہ پک کرے گے پک کرنے کے بعد اس کو کنورٹ کرے گی نائٹرو بنزین میں اور ساتھ سالفیورک ایسید بن جائے گا سالفیورک ایسید چونکہ کی کی ایسید رییکشن کی سٹارٹ میں یوز ہوا تھا اور رییکشن کی اینڈ میں سالفیورک سالفیورک